بی بی کی جب شادی ہوئی مولا کائنات جو حسول خدای خدمت میں آئے کہ میرے پاس تو یہ چند چیزیں ہیں تو کہا اپنی ذرا کو بیچو اور آدھے پیسے اسے شادی کا کھانے پینے کا انتظام کرو اور کچھ چیزیں جہز جہو مرد جہو کرتا تھا ہمارے ہاں جہز جہو بیٹی والوں کو دینا پڑتا ہے جبکہ وہاں جہو خود مولا کائنات نے اپنی ذرا کی عادی قیمت سے جو گھر کا سامان تھا مہیا کیا ہمارے ہاں تو بہرحال شادی بھی جو ہے وہ ایک بزنس ڈیل ہو گئی ہے کہ یہ ملے گا وہ ملے گا اور جو بیچارے غریب گھر سے کوئی آئے نہ لا سکے تو ساری زندگی اس کو تانے جو ہے وہ کھانے پڑتے ہیں مرد بھی تانے دیتا ہے کہ تمہارے گھر والوں نے کیا دیا خب یہ علمیہ ہے مانتے ہم اس گھر کو ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے اس گھر کی باتوں پر شادگی سے شادی کریں اجزانِ مہدروں کیونکہ زندگی کی ابتدا ہوتی ہے اگر یہ ابتدا میں گناہ آ جائے تو پھر آپ آگے کیا چاہیں گے زندگی میں کیا ہوتی ہے اگر اسی ابتدا میں انسان کرزے لے لے مقروض ہو جائے آگے زندگی کیا گزرے گی آپ اگر سامنے والوں کے پاس اس طرح نہیں ہیں شادگی سے شادی کریں لوگوں کا سوال ہوتا ہے سب سے پہلے لوگ کیا سوچیں گے فیملی کیا سوچے گی محلے والے کیا سوچیں گے دیکھیں یاد رکھیں جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں نہ لوگ آتے ہیں نہ فیملی آتی ہے نہ محلے والے آتے ہیں مشکل میں تو جب آپ ہوتے ہیں آپ ہی ہوتے ہیں تو بہتر ہے اپنی زندگی کی خوشی کی ابتدا خدا کو رازی کر کے کریں لوگوں کو رازی لوگ تھوڑی رازی نہیں ہوں گے آپ دس ڈش کھلا دیں تو بھی راضی نہیں ہوں گے وہ لیں گے یہ کھانا تھنڈا دار روڑنیاں تھیں تو روپ تو راضی نہیں ہوتے ہیں آپ کس کو راضی کر رہے ہیں اس کو کپڑے دینے اس کو کپڑے دینے میں تو سمجھ میں نہیں ہوتا خدا کا شکر ہے خدا نے مجھے توفیق دی میں نے بڑی ساتھی سے شادی کی تھی اس لیے میں بول بھی لیتا ہوں بڑے آرام سے یہ ضروری ہے کہ آپ ساتھی سے مسجد سے شادی کریں مسجد میں بہت نیاز کھلاتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں کیا ہوگیا یہ سخت ہے کام ہم نے تو اللہ نے جررت دی کروا دیا اس کے بعد بڑے لوگوں نے دعویٰ کیا نہیں ہو پایا لوگوں سے لیکن یہ ضروری ہے ازدان مہتر میں ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ کی جو حیثیت ہے اس میں رہتے ہوئے بے شک کریں لیکن سادگی ضروری ہے آپ ایک دن کے لیے اتنے مہنگے کپڑے لیں اس کے بعد وہ کپڑے ٹنگے رہیں تو بہتر یہ ہے مناسب کپڑے پہنے بہت میں بھی استعمال ہو سکیں اور شاید ان پیسوں سے آپ کچھ اور لوگوں کی شادیاں کروا دیں آپ یقین کریں کتنے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کتنے لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں پریشانیاں ہیں لوگ واقعا اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے تو کس طرح ہم بی بی کو روز قیامت چہرہ دکھائیں گے کہیں گے بس یہی کہیں گے بی بی وہ بس ہم نے حدیثِ قصہ پڑی تھی شادی میں اور ایک وہ ترانہ اور منقبت جو ہے کہ علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی باقی جو کچھ ہوا بی بی وہ آپ کے ماننے والوں کا نہیں تھا کیسے جواب تھے اززانِ مکہ یہاں ایک ذرہ پیچھ کے جو ہے وہ کس کی شادی ہو رہی ہے جس پر ملائکہ دیکھ رہے ہیں امیرِ کائنات ہے سیدت و نسائل آلمین ہے خاتم الانبیاء کی بیٹی ہے شادی کیسے ہو رہی ہے سادگی سے سادگی سے شادی کی وہ ذرہ ذرہ جانتے ہیں آپ شیلڈ کس سے بچاتی ہے جنگ میں تلوار نیزہ تیر نقصان نہیں دیتا یعنی اپنے اوپر لے لیتی ہے اور جو بہنا ہوتا اس کو بچا دیتی ہے مولاِ کائنات نے ذرہ بیچ کر فاطمہ کو لے کر آئے فاطمہ سلام اللہ علیہ علیہ کی زرہ بن گئی اللہ صلی اللہ حمد سیدہ علیہ کی زرہ بن گئی جب امامت پر مشکل آئی سیدہ سامنے آگئی خوبی کمال ہے از ظالم مہترم کہ علیہ آپ نے ذرہ بیچ کر جو ہے وہ سب کیا اب فاطمہ ہے علی کو بچائے کی جہاں امامت کو مشکل آئی وہاں سیدہ خود آگئی اپنے اوپر دروازہ گروا دیا اپنے اوپر زخم برداش کر لیے درباروں میں چلی گئی لیکن امامت کے لیے اپنے آپ کو بچایا یہ کردار خاتون کا یہ چاہتی ہیں حضرت سیدہ ہم سے کہ آج کی مائے بہنے بیٹیاں آنے والی نسلیں امام زمانہ کے لیے کیا کر رہی ہیں وقت کے امام کے لیے کیا کر رہی ہیں کتنا پڑھتی ہیں کتنا سوچتی ہیں کتنا لکھتی ہیں کتنی پلیننگ ہے جہاں ہم اپنے بچے کو اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں اس کے لیے تیاریاں کراتے ہیں محنت کراتے ہیں سارے کام کرتے ہیں اچھی بات ہے کرنا بھی چاہیے لیکن امام زمانہ کے لیے بچے کو کتنا تیار کر رہے ہیں ابھی بیٹی چھوٹی ہوتی ہے ذرا سی بڑی ہوتی ہے اگر کہیں ہجاب ابھی تو چھوٹی ہے اور یہ ایسے کپڑے آپ اس کو پہنا رہے ہیں جو موڈرن لباس ہے باہر جائے ابھی تو چھوٹی ہے وہ چھوٹی چھوٹی جب بڑی ہو جاتی ہے تو پھر کہتی ہے اب یہ بچی ماننی رہی ہے اب یہ ہجاب نہیں کرتی ہے اب یہ نہیں کرتی تو جواب چھوٹی تھی آپ کو اس کو سERT سکھانا تھا آپ کو اس وقت اس کو محرم نہ محرم سکھانا تھا لیکن عزیزانہ مہترم بہت ساری چیزیں زبان سے سکھائی نہیں جاتی عمل سے سکھائی جاتی ہے اگر ماں نماز کے وقت پر چادر پہن کر نماز پڑے گی تو چھوٹی بچی کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود خدا کو سجدے کرے گی چھوٹی بچی کو آپ کو سکھائی جاتی ہے